بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ پاکستان کا عنوان ذریعہ بیس ہے ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان اور اپنی نئے نسل کو تاریخ پاکستان سے اگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ظلفکار علی بٹو کا دوری حکومت جو انیس سو اکتر سے انیس سو ستتر تک رہا آج ہم بات کر رہے ہیں ظلفکار علی بٹو کے دوری حکومت میں کی جانے والی سنتی اصلاحات میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی ظلفکار علی بٹو کا دور ایک انقلابی دور تھا ظلفکار علی بٹو نے اپنے تائیں بہت کوشش کی کہ اس ملک کو نئے سرے سے ٹریک پر چھایا جا سکے انیس سو اکتر کے جھٹکے کے بعد پاکستان ہر لحاظ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا اور ظلفکار علی بٹو نے اس مشکل ترین دور میں انانی حکومت سنبھالی تو انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے آج ہم ان اقدامات میں سے سنتی اصلاحات کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ان کے دور میں جو کی جانے والی مختلف قسم کی اصلاحات تھی ان کا مختصرن ذکر کر لینا ضروری سمجھا جائے گا تو سب سے پہلی جو انہوں نے اصلاحات کی وہ تھی سنتی اصلاحات پھر ذرائی اصلاحات کی اس کے بعد تعلیمی اصلاحات ان کے دور میں ہوئی صحت سے متعلق اصلاحات بھی ظلفکار علی بٹو کی دور میں کی گئی معاشی اصلاحات کی گئی اور ظلفکار علی بٹو کے دور میں کچھ معاشرتی اصلاحات کی داگ بیل بھی ڈالی گئی آئینی اصلاحات ظلفکار علی بٹو کا ایک بہت اہم کارنامہ تھا جس میں انہوں نے اس تیاتر کا آئین بنا اس کے بارے میں ہم الک سے بات بھی کریں گے اور پھر کچھ انتظامی اصلاحات بھی کی گئی تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے سنتی اصلاحات سنتی اصلاحات کا مقصد کیا تھا یہ سنتی اصلاحات کیوں کی گئی what was the aim and objective of the industrial reforms سب سے پہلے بہتر سنتی ماحول پیدا کرنا اس کا مقصد تھا کہ جو ہماری سنتوں کے اندر ہماری کارخانوں کے اندر ہماری انڈسٹریز کے اندر جو ماحول ہے اس کو بہتر کیا جا سکے مزدوروں کے حالات کار کو بہتر کرنا بھی ایک مقصد تھا چونکہ زیادہ تر جو ادارے تھے سنتی تھی وہ پرائیوٹ لوگوں کے پاس تھی نیجی ملکیت میں تھی اس بائیس خاندان تمام سنتی دنیا کے اوپر قابض تھے مزدوروں کے حالات بہت خراب تھے ان سے زیادہ کام لیا جاتا تھا ان کو سہولیات فراہم نہیں کی جاتی تھی تو زلفکاری لیبرٹو نے ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے مزدوروں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ سنتی اصلاحات کی ملک سنتی ترقی کرے یہ ایک بڑا مقصد تھا تاکہ ملک کو سنتی ترقی دی جا سکے اور جب یہ سنتی اصلاحات کی جائیں گی اور جب سنتی اصلاحات کا وقصد یہ تھا کہ ملک سنتی لحاظ سے ترقی کرے اور ایک اور مقصد ان سنتی اصلاحات کا تھا روزگار فراہم کرنا تاکہ بے روزگاری کا خاتم کیا جا سکے ظلفکار علی بٹو نے جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو منشور اپنے سامنے عوام کے سامنے رکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بھی روزگار فراہم کرنے کا بھی مقصد تھا ہم نے اسے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں ساٹھ فیصد سنتیں اور اسی فیصد انشورس کا سارا کروبار بائیس خاندانوں کے پاس تھا یہ بائیس خاندان تمام سنتوں پر اور تمام انشورنس بیما کی جو کمپنیاں تھی ان کے مالک تھے دس کروڑ سے زائد سنتی لیسنس جو انیس کمپنیوں کو جاری کیے گئے تھے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں اور ان کو غلط طریقے سے ان اداروں کو دیا گیا ہے یہ ان افراد کو دیا گیا ہے تو دس کروڑ سے زائد سنتی لیسنس جو تھے جو انیس کمپنیوں کے پاس تھے ان کو منسوخ کیا گیا اور سنتوں کو نیشنلائز کیا گیا قومی تحویل میں لے لیا گیا یعنی گورنمنٹ نے ان کو پرائیویٹ اداروں سے لے کر اپنی ملکیت میں لے لیا سنتی اصلاحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ سنتوں کو قارخانوں کو انڈسٹریز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا یعنی نیشنلائز کر لیا گیا گورنمنٹ نے ان کو لے لیا اور پرائیویٹ مالک جو ہے ان کی ملکیت ختم کر کے اب ان قارخانوں کے مالک گورنمنٹ کے ادارے بن گئے یعنی حکومت جو ہے وہ ان کی مالک تھی ان سنتوں کی تو سنتوں کو قومی آیا گیا سنتوں کو نیشنلائز کیا گیا اور گورنمنٹ نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا پہلے قدم کے طور پر دس اور بعد میں مزید گیارہ سنتی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا پہلے دیس بڑے انڈسٹریز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور اس کے بعد پھر گیارہ مزید اداروں کو مزید سنتوں کو قومی تیویل میں لے لیا گیا یعنی گورنمنٹ نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا یعنی پہلے دس اور پھر اس کے بعد گیارہ اس طرح اکیس مختلف سنتوں کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا یہ سنتی اصلاحات جو ہے اس میں پرزے جوڑ کر گھاڑیاں بنانے کی سنت تھی مختلف قسم کے جو پرزے جوڑے جاتے تھے اور ان پرزے جوڑ کر جو گھاڑیاں بنانے کی سنت تھی ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی اس کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا دوسری جو سنت تھی وہ بنیادی ضروریات جو تھی بنیادی ضروریات بنانے والی جو سنتیں تھی اس میں جیسے کپڑا ہے اور اس میں آٹے کی سنتیں ہیں عزرات کی سنتیں ہیں تو بنیادی بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں پبلک کی عوام کی ان کے بارے میں جو سنت نہیں تھی وہ بھی گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لی اپنے کبزے میں لے لی تاکہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں بھاری مشینری کی سنتیں ہیں جو ہیوی انڈسٹریز ہیوی مشینری کی جو سنتیں تھی وہ بھی حکومت نے اپنے کبزے میں لے لی اور سیمنٹ کی جو سنتیں تھی وہ بھی حکومت نے اپنے کبزے میں لے لی ان کو بھی نیشلائز کر لیا ہم بات کریں سانتی انقلاب کی ٹریکٹر بنانے کی جو پلانٹس تھے ان کو بھی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا چونکہ ٹریکٹر ایک بڑا استعمال ہونے والی مشین تھی جو کہ ذراعت میں استعمال ہوتی تھی تو حکومت نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اسی طرح بہاری اور بنیادی کیمیکل کی جو سانتیں تھیں جہاں پر کیمیکلز تیار ہوتے تھے وصیب امانے پر بھاری مقدار میں زیادہ تعداد میں ان کو بھی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا فولات سازی سٹیل میل جو تھی یا سٹیل کے جو کارخانے تھے یعنی لوہے کی جو سانت تھی اس کو بھی حکومت نے قومی آ لیا اس کو بھی نیشنلائز کر لیا پیٹرو کیمیکل کی جو سانتیں تھیں ان کو بھی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا مفاد عامہ کی سروسیز کی سانتیں تھیں ان کو بھی حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا اور بھاری سامان برائے بجلی کی سانت جہاں کے بجلی کی جو بھاری سانتیں تھیں زیادہ مقدار میں جہاں بجلی سے مطلعک یا بجلی پیدا ہوتی تھی ان کو حکومت نے اپنے اختیار میں لے لیا ان کو بھی قومی آ لیا بینکوں اور بیما کمپنیوں کو کمی آیا گیا جتنے بینک تھے وہ زیادہ تر پرائیویٹ اداروں کے کنٹرول میں تھے تو بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نیجی بینک اور بیما کمپنیاں قائم کی ہوئی تھی جس سے سرمایہ دارہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی یعنی سرمایہ دارہ نظام اس کو فروغ مل رہا تھا غریب وربت جو ہے وہ بڑے رہی تھی اور امیر امیر سے امیر تار ہوتے جا رہے تھے تو جتنی کمپنیاں تھے بیما کمپنیاں انشورنس کمپنیاں اور جتنے بینک تھے جو پرائیویٹ بینک تھے ان کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تاکہ اقتصادی استقام حاصل کیا جا سکے اس کے علاوہ جو بیما کمپنیاں تھیں ان ساری بیما کمپنیاں کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان سب کو انیس مارچ انیس سو بہتر کو تمام جتنی بھی لائف انشورنس کمپنیاں تھیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا اور انہیں نیشنل سٹیٹ لائف انشورنس کے تحت ان میں ضم کر دیا گیا یعنی پورے ملک میں صرف ایک ہی انشورنس کمپنی تھی اور وہ تھی سٹیٹ لائف انشورنس تو باقی جتنی بیما کمپنیاں ہیں ان کو ختم کر دیا گیا اور ان سب کو ضم کر دیا گیا سٹیٹ لائف انشورنس میں جاکم جنوری انیس سو چوہتر کو پاکستان کے تمام شلڈوٹ بینک جو تھے وہ سارے کے سارے قومی تحویل میں لے لئے گئے ان سے بینک ملازمین کی حالات بہتر ہوئے ملک بینکوں اور بیما کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصاد علیہ سے ضبط اس فائدہ پہنچا اور یہ رپیہ عوام کی فلا و بیبوت کے لئے استعمال کیا جانے لگا تاہم اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہوئے کچھ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس سے اس سنتی جو اصلاحات تھی ان کا وہ کاؤنٹر پرڈکٹری بھی ثابت ہوئیں لیکن حکومت کی اور زرفکار علی بھٹو کی نیت بڑی صاف تھی اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو قومی تحویل میں لے کر مزدوروں کی حالات ایکار کو بہتر کیا جا سکے ملک کو اقتصادی لحاظ سے ترقی یافتہ بنایا جا سکے اور اس کے علاوہ وہ جو امیر کا امیر تر ہونا اور گریب کا گریب تر ہونے کا جو پراسس ہے جو عمل ہے اس کو روکا جا سکے اور حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ملک ہر لحاظ سے ترقی کرے اور سنتی لحاظ سے بھی ترقی کرے اور وہ بائیس کاندانوں کی جو آزار آداری ہے اس کو ختم کیا جا سکے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ انیس کمپنیاں جو تھیں ان کے جو لیسنس تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کمپنیاں جو ہے ان کو جو لیسنس جاری کیے ہیں وہ غیر قانون نہیں ہیں ان تمام کے لیسنس جو ہے ان کو منصوب کر دیا گیا یہ تھا آج کا موضوع جس میں ہم نے ذرفقار علی بھٹو کی سنتی اصلاحات کے بارے میں بات کی ہے ان ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف نئی نسل کو نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے اصل میں ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کی جان بھی ہے اور ہماری آن بھی ہے یہ چینل ہے تعلیم منزل اس میں ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن مختلف قسم کی معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں اس میں ہم منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں یہ چینل سائنس کے بہت سارے موضوعات بھی اس میں آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ ریسرچ تحقیق کے حوالے سے بہت سا کام جو ہے وہ اس میں تعلیم منزل میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے ایجوکیشن کے مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں یہ تعلیم منزل بلکل ایک تعلیمی چینل ہے اس کا کسی سیاسی جماعت کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چینل کو آپ اپنا چینل سمجھتے ہوئے اس کے فروغ کے لیے اور اس کو مزید ترقی دینے کے لیے آپ کی رائے اور آپ کی محامنت درکار ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور اسے آگے مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے تعاون بھی کیجئے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آج ہم نے ذرفکار علی برٹوک وے دوری حکومت میں کی جانے والی سنتی اصلاحات کی بات کی ہے اس کے بعد ہم ان کی دیگر اصلاحات کے بارے میں بھی بات کریں گے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ